جتل کائم علیہ السلام اللہم جل و لی اکل فرج اللہم جل و لی اکل فرج اللہم جل و لی اکل فرج یا سیدتی یا مولتی یا فاطمت اغی سینی بحق دم المظلوم حسین علیہ السلام میرہ اللہ چودہ دی توقیر دا واسطہ بانی اندہ صفیہ زاوی چھایا قبول و منظور فرما لنگر خرچ خرجات نظر نیاز اپنے پاک در باندویج قبول و منظور فرما اندہ مرہومین دی بخشش و مغفرت فرما عزت بخت ریز کے چیز آفا فرما جتنے دور نزدیک تو سننی شیعہ اب آپ تشریف لے کے آئے ہر قدم دے بدلے پریشانیاں دور فرما ہر قدم دے خیر و برکت دے نزول فرما ہر قدم دے بدلے دعا ونو تکمیل تک پہنچا جتنے بیمار نے صحت کلی عطا فرما نرمالک جتنے بے اولاد نے اولاد عطا فرما اس ممبر حسین دے حقیقی وارث اس ذکر حسین دے حقیقی وارث اس صفیعزہ دے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما بادشاہ دی زیارت نصیب فرما سرکار دی زیارت دے قابل بنا جیسا امام چاندے نے ویسا غلام بن دی توفیق عطا فرما دعا ون دی قبولیت وست سلوات اللہم سوالے علی محمد انوال محمد واجل فرج مربانی کر دیو ہے پچھلے عباب میرے چاند نہ جاؤ ماہ حسین دی توڑے تے راضی ہوئے پچھلے میرے بانی کرے جیسا آرے صفحہ اول دے وچ عقیدت دی نماز اسیں ادا کریے مل کے پاک محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی توڑے تے راضی ہوئے اگر بطول راضی ہے رسول راضی ہے رسول راضی ہے تو رسول دا خدا راضی ہے ٹھیک ہے جی نعرہ تکبیر آپ نے حاضرون دا ثبوت دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے مل کے نعرہ ہیں حیدری علی ولی حط بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت یزید تے لانت دو جہاندی سیند دشمن تے لانت کنفز ملعون تے لانت او دے امیر تے لانت صدیق کونین مجسم اتحارت دی ذاتِ حیاتِ خلوص سوالے علیہ محمد انو آلے محمد و عجل فرج ہم میرے بھائی برادر مطرمی تشریف لیا ہے ان میں مہیں اگے جانا ہے تے میں تے توڑے علاقے دا ہر ولی تواڑے بے چھپڑے نالا تے گلن دو چار کرنی ہے انشاءاللہ اپنے وقت تو پہلے ہی میں اپنے بھائی نو ممبر دے ہوں گا توجہوں ہیں جناب دی شرط یہ ہے کہ تواڑی توجہوں تواڑا ذہنی سفر او میرے نال روے بابا جی تواڑی کون دوال لین واسطے کسے وی تحریک نو میں خطبہ نہیں ساری انگل نہ چھوڑ کے میں مجلس شروع کر دیتی ہے کیونکہ پر آشوب دور ہے اے وقت بڑا نازک گزر ریا ہے اس وقت دوچہ ملت تشیر نو متحد ہون دی ضرورت ہے دشمن تو اڑا بڑا چلا کے دشمن تو ان پارا پارا کرن واسطے تو ان منتشر کرن واسطے کتنی پیسے خرچ کر ریا ہے تو اڑا وہم و گمان بھی نہیں گا اتنا دیکھو نا جی تو اڑا متحد ہون دی ضرورت ہے تو اڑا اتحاد دی ضرورت ہے بابا جی کسے وی تحریک نو کامیاب کرن واسطے ترین چیزان دی ضرورت ہون دی ہے کتنی یا دی جی بولے آجے ترین چیزان دی پہلی او دے واسطے طاقت چاہی دیئے دو جی او دے واسطے دولت چاہی دیئے تریجی چیز او دے واسطے مو چاہی دنے بولن آڑے میں مو اس واسطے سوکھا جی لفظہ کیا ہے میڈیا یا نہیں ایک میڈیا ہونا جیڑا گلن کرے جی ایک دولت دا ہونا جیتے دولت دی لوڑ پا ہوئے بے تا آشا دولت خرج کر دیو ایک جیتے دولت کم نہیں پی کر دی ہوتے تا قدہ استعمال کرو اے ترین چیزان جڑی ہیں کسی تحریک نو آسمان تک لے کے جان دی ہیں اے ترین چیزان ہی اس نو تا تو سرا تک لے کے جان دی ہیں یعنی اروج تک بھی لے کے جان دی ہیں اے ترین چیزان اے ترین چیزان ہی کسی تحریک دے زوال دا وی سبب بندیانے اروج و زوال دا سبب ہے اے ترین چیزان اے مادیت ہے مادی دنیا ہے توجہ میری انگلنا تے رکھنی ہے میں بلکل حالاتے حاضراتے گفتگو پہ کرنا جتنے بندے علی ان ولی اللہ پڑھ دیو جتنے امام حسین دی ذات نار پیار کر دیو تو اٹھے اتحاد دی لوڑ ہے ایک حسینین تکلیف ہوئے تے دو جن محسوس ہوئے تا ہوں بندہ مومن ہے یہ نہیں ہے کہ ایک تکلیف ہے چھے حسینی تے دو جن ہسے دو جن ہو دے تکلیف ہوتے خوش ہوئے تے اپنے آپ نو حسینی ناک ہواوے امام حسین بادشان منی آئے تے پھر ازادار دی تکلیف ازادار نو محسوس ہونی چاہی دیئے گل میں ٹھیک پہ کر دا نا جی یعنی اترائے چیزان دولت طاقت اور بندیاں دے موں یعنی میڈیا یہ کسے تحریک نو عروج تک بھی لے جان دیئے نے یہ کسے تحریک نو زوال دوی سبب بنا دیئے نے توجہ کرنی ہے میں نے عزت حسین دی قسم میں واقعہ کربلا گزر گیا واقعہ کربلا ہو گیا علی ان ولی اللہ اور حسینیت یہ پاک مصطفیٰ دے دور تو علی ان ولی اللہ جاری ہے واقعہ کربلا تو حسینیت جاری ہے واقعہ حسینیت اور علی ان ولی اللہ نے ختم کرنواستے اے ترہوے تاکتاں کتنیا صدیاں تو مسلسلے کوشش کر دیا نا پہیاں صدیاں گزر گئیاں نا عزداری ختم ہوئیے نا علی ان ولی اللہ وقت دا یزید ختم ہو گیا ہے وقت دا حسین آج بھی پر دے دے ویچ موجود ہے حیدر یا علی تو آڑا بولنا اتعاید ہے کہ دوزی میرے سنن دے پہے ہو میری انگلہ ناڑ اتفاق کر دے پہے ہو وقت دا یزید ختم ہندے آئے یزیدیت ختم ہندے آئے حسینیت ابر دی آئے کیوں اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا امام حسین علیہ السلام ناڑا وعدہ ہے فازکرونی ازکرکم تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر دا متے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے ناڑا سمجھ دا ہوں اے اللہ ساڑھے ناڑا کی تا تُو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاتا ہوں ذاکر اللہ بنی ہے صرف حسین ابن علی دا ہے ذاکر اس ویڑے دا اللہ بنی ہے اور کسے دا ذاکر نہیں بنی ہے متے مولوی یہ سمجھ دا ہوئے جو میں قرآن پڑھ دا اے دوے چل اللہ من پیادہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں میں اپنے لفظ دا من ہا اللہ پیادہ میں انہ دا ذاکر بن دا جدا واسطے میں اپنے حبیب دے موچو اکھوایا کہ انہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے انہ دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے انہ دی محبت دل چھ رکھنا بھی عبادت ہے تیرہ تا میرا اللہ کی میں ذاکر بن سکتا ہے اللہ ادھ نڑوادہ کیتا ہے جس اللہ دا ذکر بلاند کیتا ہے توجہ ہے جناب دی تحریکہ ختم ہو گئیا اے مقدر دی بات ہے جی یہ تجھے گالے سمجھو تے اللہ دے بھی دشمن ترہے علی دے دشمن ویت رہے تے حسینیت دے دشمن ویت رہے توجہ ہے جناب دی شداد نمرود فیرون اللہ دے دشمن علی دے دشمن دے نالے پرچے اندن توجہ ہے جناب دی آج اے بل پاس پہ اندھے نے سینٹ دے ویچ جی فلانے نے اساں رضی اللہ بنا چھڑیا ہے اور جن بندے رضی اللہ بناوان او ایو جیا رضی اللہ اندھے جن اللہ آکھے کے میں تیرے تیرازی ہاں اے حسین تو میرے تیرازی ہو جاؤ او اور اندھے نے جنن بندے جنن اچھا رضی اللہ اندھے پر بن اندھے ہیں جنن دے آپنے نان نال بھی رضی اللہ نہیں لگ دا رامت اللہ بھی نہیں لگ دا او بندیاں نے رضی اللہ بنا رہے نہیں دی توجہ ہے جناب دی تے جے رضی اللہ دی صاف دے ویچ یزید جیسا رضی اللہ ہووے تے پھر رضی اللہ دی یوقات دا پتا نہیں چل دا کہ اے ہو جائے اندھے نے جے پرچا ہویا میرے تے ہونا تو اڈے تے نہیں ہونا بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ ہم صرف پرچا اے پھر ذات تو تے نہیں ہونا شخصیات تو تے نہیں ہونا اے پھر تو اڈیاں کتاباں تے بھی پرچا ہونا ہے جنا اوسنو لانت اللہ علی لکھیا ہے پھر کتاباں ساڑے لو تو بشاک تو شیطانوں میں رضی اللہ بڑا لکھیں ساڑا کوئی اطراز ہے بڑا لکھا اللہ قرآن دے ویچ دوئی شجرے دسنے ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ ملعونہ ہے تلاش تے کر شجرہ طیبہ نار کون نے تے شجرہ ملعونہ ویچ کون نے اللہ قرآن دے ویچ دوئی شجرہ دسنے پھولنا پتا کرنا کہ شجرہ ملعونہ نار کنہ دا تلکہ ہے شجرہ طیبہ دے نار کنہ دا تلکہ ہے تو حجوں ہے جناب دی ریڑ کیا لے ہو اگنور نا نہ کر رہا تسی شجرہ طیبہ آلے سوال اللہ یا علی یا علی یا علی شجرہ طیبہ آلے کون نے اللہ قرآن دے لکھے نا شجرہ ملعونہ وی تفسیر شجرہ ملعونہ دے کہیں دسیئے محمد مصطفیٰ نے ویکھنا میرے پاسے جس ہستیوتے قرآن نازل ہویا ہے جس بادشاہ جیڑا وارث قرآن ہے جیڑا صاحب قرآن ہے اس نے شجرہ ملعونہ دسیئے کہ اے بندے شجرہ ملعونہ تلکہ رکھ دینے جی پھر جرہ تہینا پھر قرآن تبھی پرچہ دے جیس شجرہ ملعونہ دے بندے دسن اولا تبھی پرچہ دے یا علیہ جورت کرنا پھر قرآن تبھی پرچہ دیتے صاحب قرآن تبھی جس تفسیر کر کے دسے کہ شجرہ ملعونہ دے کھونڈ میں توجہ ہے جناب دین ترے تحریکہ ترے طاقتہ مطلب دولت دی طاقت ہوئے میڈیا دی طاقت ہوئے اور نال طاقت ایک جیڑی طاقت جس نوں آکھیا جندہ ہے جس نوں جبر آکھیا جندہ ہے اے ترے چیزیں جس نے خلاف ہون وہ تحریک ختم ہو جان دیئے مجلس حسین واقع کربلا توباد امام نے دی بنیاد رکھیے کسے غیر معصومے دی بنیاد نہیں رکھی جس چیز دی بنیاد معصوم رکھے او کدی ختم نہیں ہو سکتی کدیوی ختم او دنال ٹکران یا طاقتہ ختم ہو سکتی لیکن او ختم نہیں ہو سکتی او میں اے واقع کربلا توباد جن دی مجلس اعضاء ہو رہی ہے امام معصوم نے اگر پھوڑی وچائیے مجلس حسین ذکر معصوم کروایا ہے ذکر مظلوم کروایا ہے او دنوی زمین اتبائے کے بندیاں سنی ہیں توجہ کرنی ہے فرش اعضاء تبائے کے فرش تبائے کے مجلس اعضاء سمات فرمائیے آج وی چودہ سو سال ہو گئے نے بندے اس نوم زمین اتبائے کے ذکر مظلوم کربلا سنن دے نے رسمہ تبدیل اندیا راندیا نے کدی چوکیاں لگ دیا اندیا بندے روٹی کھان دیا شادی ویچ پھر میز آگئے میزوں تکھلو کے پھر کرسیاں آگئے ہیں رسمہ تبدیل ہندیا راندیا نے عبادت تبدیل نہیں ہندی مجلس حسین عبادت کل وی زمین تے سن دیا اور آج وی زمین تے ہو رہی ہے نارائے تکبیر نارائے رسالہ یا رسول اللہ نارائے ویلالہ اللہ علی ویلالہ نارائے حیدری یا علی رسمہ تبدیل ہندیا نے عبادتان تبدیل عبادتان دے طریقے تبدیل او دنویں جدنویں ماسوم کروندیان امام سجاد خود مٹی تباہ کے سن دیان امام جعفر سادق علیہ السلام خود مٹی تباہ کے زاکر نو اخنا تو ممبر تباہ کے میرے دادا مظلوم دے مسائب پاڑ میں مٹی تباہ کے تے تیرے کولوں آپنے دادا دے مسائب سن دا اے رسم نہیں اے عبادت ہے مظلوم کربلہ دا ذکر عبادت ہے جسنو اللہ کیا ہے نا تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر دا تُو میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بن دا او فر ذاکر دا بنیا جی او انج ذاکر دا بنیا ہے نا اس رحمان دا حسین ایسا ذاکر بنیا اے ممبر نائی توجہ شیعہ سننے حضرات شریف فرماؤ میری گلز آیا نہ ہووے آنج دا ممبر نائی آنج دا مائک نائی آنج دا ساؤنڈ سسٹم نائی ممبر ہائی نیزے دی چونج اتے خطیب ہائی اکبر دا بابا تے پھر ایسی خطابت کیتی یہ مظلوم نے رحمان دا ایسا تعارف کروایا ہے کہ بندیاں آکھنا پہ گیا جس دا بندہ ایسا ہے او دا اللہ کیسا ہوئے گا جس دا عبد ایسا ہے اس دا خدا کیسا ہوئے گا اللہ اکبر تے جدن مظلوم کربلا نے او دا ذکر بلاند کیتا ہے سار سجدے چرک کیا سا اکتر لاش فائی آئی جدے گھر ایک ہووے واجب نماز بولے جن دیئے تے جدے گھر اکتر ان جدہ اکبر جیا کٹھا پیا ہوئے جدے کاسم جا جدے ٹکڑے ہوئے پہ اومن جدہ مان اباس جدے بازو کلم ہوئے پہ اومن جدے مہمان نہ دین اللہ شاندے سامنے اومن ان اللہ شاندے بے چجڑا سر سجدے چرک کیا کہنا سبحان ربی العالی وابحمدہی اس عظیم حسین حسین ابن علی آخدہ نے اللہ اکبر واقعہ کربلا بسے دو چار مٹ میں مزید اضامت دینی ہے واقعہ کربلا ہو گیا شام گریبا کل ایک میں لفظ پڑے اگر میرا لفظ توڑے ذنہ تک جو میں میں پہنچانا چاہنا ہوں میں پہنچا سکیا تے میری آج دین مجلس دا مسائب دا صاحب نولو وڈا لفظ ہوئی ہوگے گا جتنے ماتمیوں مامان دینے جولی ہیں تو سید جنے مامان دینے جولی ہیں تو مجلس سنسون دے اندیو بکر بن وائل دی بیوی کھانا لے کے شام گریبا دی رات رسول دینے دینیاں واسطے ٹوری ہے ایک فوجی پہچان دا نائی وہ نائی پہچان دا جس لے اس بیوی نوے کھانا لفظ آگیا جی لفظ سمجھے چاہ گیا تو گریہ ایتھے ہو جانا ہے اللہ گوائے ایک فوجی نے نا انہ تماش مارن دا ارادہ کیتا ہے بکر بن وائل دی بیوین تماش مارن دا ارادہ کیتا ہے اگو ایک فوجی ادھے پاسے وے کھانا ہے خبردار ان نہ ماریں اے سید زادی نہیں لفظ سمجھے آگیا جی اے سید زادی نو اے رسول دین نو ان نہ ماریں اللہ اکبر برا کس یہاں پہ ہووے نا تے بینا کدھی بھی میت نہیں چھٹ دیا بینا رنج ہووے برا دا چیلم تو بغیر نہیں اٹھ دی اس ویڑے دے بچوں مجبوری بان گئی ہے یلی دی دین اے ان چیلم آندا نہیں پہا کریب دنیا اسنو مٹانا چاہ جائیں دنیا میٹ گئی ہے لیکن آج جی میں زینب دے ویغ دا چیلم پہ ہوندہ کائنات چاہ بکھاتے سی انج کسے بین دے برا دا چیلم ہو جاؤوے انج آج تک کسے دا چیلم نہیں ہو جا اللہ کا بائے دین زندہ کیتا ہے حسین حسین زندہ کیتا ہے آلیہ بی بی آلیہ نے انج زندہ کیتا ہے بی بی منوا کے آئی ہے میرا باغی نہیں میرا نمازی آئی ہے اوہ میرا سجد چمارے آگیا ہے دینچوں قدماتے بہن ستر قدماتے دو جی واری کہے دو کے نہیں اپنی مرضی دنال زینبیہ آج دا جیڑا زینبیہ نہ ہے دمشق دے وے چاہیے بی بی دی آپنی جاگی رہے آج بھی بی بی دے نا ہے اللہ گوائے میں شام ویک ہے تو سامیو منظر ویک ہو تے جدن جاؤ تو اڈنال بین یا دھی ہوگے تے پھر تو انہ پتہ لگے گا علی دیا 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 اس بازار دے وے چٹور دیا کی میرا میں نے سمیمبر دی قسم میں علی ون ولی اللہ دی قسم میں اب بانس دے کٹے بازوان دی قسم میں میں اتنیا قسمہ چاہ کی گل کرنا چاہنا آج بھی شام دے بازار دا او محول توں تے مہمی آپنی دھی اس بازار چلے کے نہیں لنگ سکتے جتو علی دیا دیا لنگ دیا رہیان آج بھی او محول اللہ اکبر تغردہ درخت آئی جناب فضا فرمایا امام فضا پتہ کر او جتے میرے بھراد سارا لی سانگ اس علاقے دے شیئے سنی آؤ جے کوئی پتھر رننا ہے بی بی او دنڑ پیار کیتا ہے اے میرے ویر دا ازادار ہے اگر کوئی پرندہ رننا ہے علی دی دی او دنڑ پیار کیتا ہے میرے ویر دا ازادار ہے اگر کوئی درخت رننا ہے علی دی 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 او دنڑ بھی پیار کیتا ہے بی بی آپنے بھرادے ازادار تلاش کر دیئے ازادار بن کے آئے ہو شالہ ازادار بن کے ہی جاؤ زندگی تو اڈی ازداری دے ویچ گزرے میں سید دی دعا پتہ کر او تگر دا درخت ایک وین کرنا ہے موجود ہیں یا کوئی نہ جناب فضا گئے ان تگر دا درخت شاکھیں چو تازہ خون جاری سفید رنگ دے پرندے آئے کار چھڑے آئے آنج تیرے باس اچھ نہیں آنج تے بی بی دیتا آئے نا سفید رنگ دے پرندے خون پرندے نال مس کردین تڑ پدین دھاندین تے مر جاندین جناب فضا فرمایا علی دی دی جلدی آ بھرادہ موجزہ پہ ہوندین علی دی دی ہی میں آئیے جی میں چھیک دیر پانی ہی اندہ آنکہ موجزہ ڈٹھینہ علی دی دی نے آنج درخت نو آنج نال لائے آنج نال لائے کن علی دی دی کربلال بس مو کر کیا دی حسین پکھی مردے پہن بہن جا جین دی پہیا آئے کریں آئے کریں آئے عبادت صدقیوں مانگ دعا شاء اللہ بہین مرون جی میں انجی پڑھنا جو علی دی دی آئی عالمہ غیر مولمہ ماں دی دی خود عالمہ غیر مولمہ دعا مستجاب ہو گئی لفظ میں ایک آکھن لگاں سید ہوئے گا جتھے جتھے ہو دی آئے نکل جاوے گی ایک مکانی آئی مکانی آکھا نا اس اپنے رکبین پانی لائے آئی تے جدن اس علی دی 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 دعا سنیئے مکان دا سمان چاہیا ویکھنا میرے پاسے مکان دا سمان چاہیا ہے او سمان چاہ کے ٹردہ یا اتھے آیا ہے جتھے اٹھاراں بھی راوان دی مکی ہوئی بہین کھلوتی آئی اکبر دے پالنڈی ماں سید دادا ماں فیدے بیاجے اس مکان دا سمان چاہ کے نا اکبر دی ماں دے سارتے رکھے آئے کوئی سمان سیدہ امتیوں اتنا وزنی آئی سارے انج کھلیا ہے جویں کاری دے سامنے قرآن کھول جاندہ ہے جی ہے جتھے نے سمجھ نہیں آئی سارے انج کھلیا ہے جویں انویں ماں رمضان باب دے سارے دو حسین دے بیچ تقسیم ہویا ہے جتھے کھلوتی آئی چشمہ پانی دا واندہ پی آئی جیتہیں کھلوتی آئی پانی دا رنگ سفید آئی تیجہ دن جھنئی پانی دا رنگ سرخ ہو گیا ہے جناب فضا حکل مار کے دن سجاد باگ کر دیا یاتیوں میں جلدیاں سفران دی سنگتن ماں دنیا تو ٹور گئیا آئے کریا ہے آئے کریا ماں تمی ازدار ہو جلدیاں سفران دی سنگتن اللہ گوائے مظلوم دا ازدار پتر تلیاں ٹیک کے اٹھے کربلاڑ پاسے موں کر کے وین کر کے دا بابا میں کربلا ویچ یتیم نہیں ہویا بابا میں آج یتیم ہویا بابا میں آج یتیم ہویا میرے سفران دی سنگتن میری قیدان دی سنگتن ماں دنیا تو ٹور گئی ہے اللہ گوائے پیونت پتر ٹور پین ماں دا میت چاہیا ہے خیم دے ویچ آکے رکھے آئے غسل کفندیوں ون اللہ کی پہیے تیاری آئے کریا ہے آئے کریا ہے میرے اپنے عقیدے چے علی بادشاہ دی دی آئی سوکییں کو سر دی دی آئی کو سردہ پانی آیا ہو سین نوری کناتاں لگیا ہو سین ہو رائیا ہو سین جنہ پانی ڈٹا ہو سین لیکن میری مجبوری ہے اللہ گوائے سجاد پانی پہ دیندن فیزہ غسل پہ دیندن جدن کافی ڈیل لگیا یہ امام دی آواز آن دیئے امام میری ماں دے غسل چدیر کیوں میں روکیا دیئے سجاد مانگ دعا امام مار ونجی آئے کریا ہے آئے کریا ہے آئے سونی لگ دیئے کیوں امام موت دی دعا کیوں پہ مانگ دیئے بی بی دی آواز آن دیئے میں نوہ دی آئی میری کانڈ زخمی ہے میں آج ڈٹھائے دردہ ماری دا ساروی زخمی ہے سجاد میں وال چھوڑے دیئے وال نہیں چھوٹ دے جدن میں موت پانی پاوندہ ارادہ کریں دیئے میں نوہ دیئے موت پانی نپاونے میں تصیبی را دی بھائیں آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ علی دین دین راضیوں نے کھرلا کے وین کر کے پرسا دے وڑے غسل موک گئے آئیں جتنے بیٹھے ہوں کجیئے آر جاتے ہوں دیں غسل تو بعد کیڑی شاہ دی لوڑوں دیئے کفن دی لوڑوں دیئے اللہ گوائے شام دیوچ امام سجاد دے چیرے تے موت دی زردی چھا گئیے جدن جنابے فیزانیاں کھے سجاد میں نوہ دا کفن دے اللہ گوائے با کر دے بابے دی رات واد پہیے وین کر کے آدن تینو کفن پواوا آج مدینہ ہوئے آہ روکی آدھا کیوے کفن پواوا میں بہتر نوہ بے کفن چھوڑ کے شرماک نہیں شرماک نہیں علی دیا 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 رازیوں نے مل گیا کفن ہو گیا تابو تیار جنابے سجاد نوہ کو غربت یاد آئی ہے اچھا وین کر کے آدھے نہ آئے غریبی غریبی دھوین کی تائمہ دا میت حل گیا ہے بی بی دی آواز ہندی ہے غریبی دھوین کیوں پیا کر دا ہے اوہ سوڑے جنابے سجادی آواز ہندی ہے امام میت چاون واسطے چار بندیاں دی لوڑ ہندی ہے امام بی ماراں با کردہ سان چھوٹے فیزہ ضعیفے اللہ گوائے جنابے فیزہ جنابے سجاد پاسے وے کیا دن سجاد لال رو نہیں اگو میت تونچا بھاوے مستورہ پچھو میت میں آج رکھو مل اللہ آج رکھو مل اللہ علی دیا دیا رازیوں نے بی بی دی آواز ہندی ہے میں کوئی بی وارسا میرے وارسا ساڑ مار میرے نانے بھلا میرے بابیں بھلا میرے بھرا حسن نو بھلا اس حسن نو بھلا جنہیں مید وچھو میں تیر کٹ دی رہیاں جیدہ ایک کفن رنگی نو جائیں میں ڈوجا پوا جائیں میرے بھرا حسین نو بھلا اللہ گوائے با کردہ بابا اچھے جھٹی بے تچڑ کیا دن نانا تیرا دین بچا ملالی ما دنیا تو ٹور گئی ہے دادا یلی تمہیں آویاں چاچا حسن تمہیں آویاں حسین تمہیں آویاں میرے علاقے دا مجمع اجے حکل مکینائی یا آواز آئے سجاد گھبرانی میں تیرا نانا محمد ہائے کار ہائے کار ہائے سونی لگ دیئے وطواز آئے میں تیرا دادا یلی وطواز آئے میں تیرا چاچا حسن چوتھی حکلی جائی آئیے شام دین گرید وچ زلزل آئے چوتھی حکل آئے سجاد پہلے آوین علی امیر آئے میں کربلا دا غریب اللہ اللہ اللہ